موسیقی خدا کے کلام کو سیکھ کر دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں جو کہ ہمارے لئے بڑی انکریجمنٹ کی بات ہے اور بڑی زبردست بات ہے کہ آپ خدا کا کلام سیکھیں اور دوسروں کے لئے بابرکت بنیں آج اس پروگرام میں جن خدام کو ہم نے بطور مہمان مدعو کیا ہے مقصد انتعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں ہمیں جوئن کیا ہے لاہور کالوج آف تھیالوجی کے پرنسپل ریورنڈ کینن پروفیسر ایمینوال بہادر صاحب اور ان کے ساتھ ہمیں جوئن کیا ہے ریورنڈ وسیم اللہ خوکر صاحب نے تینکی سو مچ ناظرین سے پہلے کہ ہم آج کے مطن کی تلاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا ریورنڈ وسیم اللہ خوکر صاحب سے پلیس دعا میرا حرمائی کریں بزرگ پیر ایس منی باپ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جب ہم تیرے کلام کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں تو تو ہماری مدد کرتا ہے اور پاک روح کے وسیلے سے ہماری اس بھوک اور پیاس کو کونچ کرتا ہے اس کو بجاتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ خدا مندہم تیرے کلام کی بھوک اور پیاس رکھتے ہوں آج کی نششت کو تیرے سپرد کرتے ہیں برکہ ٹیلی ویشن کے لیے انگساری منسٹری کے لیے اور پادری ملوک رشید صاحب کے لیے جو اس کو ہوسٹ کرتے ہیں کلام روشنی کو پرنسپل صاحب کے لیے اپنے آپ کے لیے کہ خدا مندہم جب ہم تیرے قدموں میں بیٹھتے ہیں تو تیرا کلام ہمارے اوپر نازل ہو تیرے پاک روح کے وسیلے سے ہم رسیف کریں اور پریچ کریں تیرے بیٹے یس مسیح کے نام سے آمین ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نیا حد نامے میں سے مقدس یوہنہ رسول کی مارے فتلکی کے انجیل اس کا بارہما باب پہلی آٹھ آیات کلام مقدس میں یو مرکم ہے پھر یسو فسا سے چھے روز پہلے بیتنیا میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسو نے مردوں میں سے جلایا تھا وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا اور مرتھا خدمت کرتی تھی مگر لازر ان میں سے تھا جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے پھر مریم نے جٹا مانسی کا آدھ سیر خالص اور بیش قیمت اتر لے کر یسو کے پاؤں پر ڈالا اور اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پونچھے اور گھر اتر کی خوشبو سے مہگ گیا مگر اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص یہودہ اس کریوتی جو اسے پکڑوانے کو تھا کہنے لگا یہ اتر تین سو دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا اس نے یہ اس لیے نہ کہا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی بلکہ اس لیے کہ چور تھا اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی اس میں جو کچھ پڑھتا وہ نکال لیتا تھا پاس یسو نے کہا اسے یہ اتر میرے دفن کے دن کے لیے رکھنے دے کیونکہ غریب غربہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس نہ رہوں گا کلام مقدس کے پڑھے سنن جانے پہ خدا ان کی برکت ہو امین ناظرین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے جس طور سے گزشتہ گیارہویں باب میں ہم سیکھ رہے تھے خدا اندیہ سمسی کے خلاف ایک بہت بڑی پلاننگ سازش کی جا رہی ہے اس کو پکڑوانے کی قتل کرنے کی اور کسی حد تک یہ آپس میں اس بات کے لیے اتحاد بھی کر چکے ہیں کہ اب خدا اندیہ سمسی کو ضرور وہ قتل کریں گے مار دیں گے سو اس سے آگے بڑھ کر اب چونکہ خدا اندیہ سمسی اور یروشلیم کے قریب آگئے ہیں بیتنیا میں آگئے ہیں تاکہ وہ یہاں سٹیک کریں رہیں اور اس کے ساتھ یروشلیم میں جو آخری پیشن ویک ہے اس میں خدمت کا کام بھی کریں سو اس اعتبار سے خدا اندیہ سمسی کی موجودگی بیتنیا میں اور خاص طور پہ مرتھا کے گھر جو لازر کی بہن ہے یہاں پر خدا اندیہ سمسی کو انہوں نے آہ ہوس بھی کیا ہے اور ہر طرح سے خدا اندیہ سمسی کی خدمت بھی کی ہے اور یہی پر اسی سے گفتگو کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں سو آہ یہاں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے چونکہ اب عید کا سا سما ہے اور عید فسا قریب ہے اور اس تعلق سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہوں گے اور پڑھا بھی ہو گا عید فسا کے تعلق سے لیکن آج ہم اس کی ڈیٹیل اور تفصیل جانیں گے پرنسپل صاحب سے تاکہ ہمیں اور مزید اس کے تعلق سے ادراک ہو سکے کہ یہ عید جو ہے یہ کیوں منائی جاتی جی پرنسپل صاحب آپ ہماری اور ناظرین کی رہنمائی فرمائیں عید فسا کا جو پس منظر ہے یا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس تعلق سے ضرور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں بہت شکریہ جی یہودی عیدین میں سے ایک یہ بہت مشہور عید ہے عید پنتے کوست ہے پھر اسی طرح سے عید فسا ہے وغیرہ لیکن عید فسا انگریزی میں اسے پاس آور میل پاس آور فیسٹ عید فسا کہتے ہیں اور انگریزی زبان کا جو لفظ پاس آور ہے یہ بہت ہی زیادہ دلچسپ لفظ ہے اور اس کے معنی جو ہیں وہ ساری کے ساری جو یہ سچا واقعہ اس کے اندر پنہا ہیں اس کے اندر موجود ہیں پاس آور نظر انداز کرنا پاس آور is to avoid something کسی چیز کو چھوڑ دینا بنی اسرائیل چار سو تیس برس تک مصر کی فراؤنیت کی غلامی میں رہے تھے کیوں کیونکہ گلہ ختم ہو چکا ہوا تھا ان کے پاس اور مصر میں پوری دنیا میں کال تھا مصر میں بھی گلہ ختم تھا لیکن یوسف نے جو خواب دیکھے تھے اس کے تحت جو فراؤن نے خواب دیکھے اس کے تحت یوسف نے پھر مشورہ دیا کہ گلے کو جمع کیا جائے اور یوں گلہ جو تھا وہ لوگوں میں تقسیم کیا جاتا اور اسی غرض سے یکوب نے اپنے بیٹے کو گلہ لے نہ بھیجا پھر بیٹوں نے آ کر جب ساری گلے وغیرہ دیئے تو پھر باپ بھی ان کے ساتھ وہاں پر چلا گیا اور یوں چار سو تیس برس تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مصر میں رہے لیکن جب یہ بڑھتے چلے جا رہے تھے تو فراؤن کو تشویش ہوئی کہ یہ کہیں ہم پر قبضہ نہ کر لیں کہیں یہ دشمن کے ساتھ مل کر ہم پر غلبہ نہ پا لیں اور یوں ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان سے بگار لینے لگ پڑے اور بہت ہی زیادہ یہ دکھ میں تھے بہت ہی زیادہ تنگی میں تھے اور اگر اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہودی مدراش میں جائیں جو کہ میں نے کنسلٹ کی ہے تو وہاں پر یہودی مدراش جو ہے یہ شریعت کی تشریح ہے توضیح ہے کہ کس طرح سے یہودی ربی اور بزرگ اس کی تشریح کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ ایک شہزادی کو ڈاکووں نے مفتو کر رکھا تھا شہزادی کون تھی شہزادی بنی اسرائیل ڈاکو کون تھے مصری فراون انہوں نے شہزادی شہزادی یعنی بنی اسرائیل کو مفتو قبضہ کر رکھا تھا کہ ایک بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا بادشاہ کون ہے خدا اور خدا کا وہاں سے گزر ہوا اور خدا کو اس شہزادی بنی اسرائیل سے عشق ہو گیا اور پھر اس نے موسیٰ کو کھڑا کیا کہ وہ درمیانی بنے شہزادی کے اور بادشاہ کے درمیان درمیانی بنے اور ان کو فراونیت سے چھڑا کر میرے محل میں لے کے آئے محل کون سا تھا کوہ سینہ وہ خدا کا محل تھا یہ مدراش میں لکھی ہیں باتیں کوہ سینہ مدراش میں خدا کا محل ہے اور موسیٰ پھر جیسے یہودی کلچر میں لڑکا لڑکی دلہ دلہن اور بیچ میں ایک وچولہ بیچ میں ایک بیسٹ مین اور اسی طرح سے موسیٰ لڑکی لڑکا بنے اسرائیل خدا وہ بیوی وہ شہر اور وہاں پر پھر وہ ان کو کوہ سینہ میں لے کے آیا ہے اور کوہ سینہ میں جب لائے تو جو احکام خدا نے دیئے ہیں دس باتیں وہ دراصل نکاح نامہ ہے یہ مدراش کہتا ہے وہ نکاح نامہ ہے کس کا کس کے ساتھ خدا کا بطور شہر بیوی کے ساتھ بنے اسرائیل کے ساتھ یہ ایک نکاح نامہ ہے کہ تُو نے کس طرح سے میرے ساتھ رہنا ہے اور میں کون ہوں تو لہٰذا عید فسا کیا تھی غلامی سے رہائی کی عید تھی غلامی سے چھٹکارے کی ظلم اور تشدد اور اسی طرح سے تنگ دستی جس میں سے وہ گزر رہے تھے وہ آہیں وہ سسکیاں جو وہ لے رہے تھے ان سے رہائی کی طرف یہ اشارات تھا اور خدا مند خدا نے پھر خروج کی کتاب کے باہر میں باب کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کی پانچویں ساتویں آیت میں جب کتاب مقدس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور اس میں سے اس کو تعلیم کو دیکھتے ہیں کہ عید فسا پاس اوور ہے کیا تو وہاں پر پھر خدا مند فرماتا ہے کہ ہر گھر کے پیچھے موسیٰ اپنے لوگوں کو بتا ہر گھر کے پیچھے بھیڑ یا بکری کا بچہ لیا جائے اور یہ یک سالہ بچہ ہو اور اسے ہر گھر میں زبا کیا جائے اور اگر افراد تھوڑے ہیں تو دوسرے خاندان کے ساتھ شامل ہو کر اسے منایا جائے اور یہ برے کو زبا کیا جائے اور مل کے کھایا جائے اب برے کا زبا کرنا جو ہے اس کے ساتھ یہ بھی انسٹرکشن دا آگئی تھی کہ اس کا لہو لینا اور یوں اس کے لہو کو لے کر دونوں بازوں پہ لگانا اور چوکٹ پر لگانا اور جس گھر میں لہو لگا ہوگا اس کو پاس اوور کیا جائے گا آخری آفت جو بنی اسیل خدا کے بنی اسیل کو چھڑانے کے لئے خدا نے بھیجی تھی وہ پہلوٹھوں کا مارا جانا تھا بار 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 موسیٰ حرون فیراؤن کے پاس جاتے اور وہ نہیں مانتا تھا وہ جا کے کہتا میرے لوگوں کو خدا کہتا جانے دے جانے دے اس نے کہا نہیں مویشی نہیں بیسے جانا تو چلے جاؤ مویشی لے کے نہیں جا کے عبادت کرو آخر کار خدا کو یہ کرنا پڑا کہ تم میرے لئے فسہ مناو یہ کرو کہ ایک برہ لو اور اسے اس اس طرح سے نہ فقط برہ لو اس کا لہو نہ فقط لگاؤ بلکہ ان سات ایام میں تم نے بے خمیری روٹی بھی لینی ہے اور ساگ پات لینا ہے یہ اس کا پس مندر اثارہ اب بے خمیری روٹی برہ جو ہے وہ یسو کی طرف اشارہ کر رہا ہے بے خمیری روٹی جو ہے یہ بے گناہ ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے خمیر گناہ کی علامت ہے بے خمیری روٹی اور خدا مند یسو زندگی کی روٹی بے گناہ حالت میں آیا تھا اور اس طرح سے کڑوا ساگ پات دکھ اور عذیت کی علامت تھا اور دکھ اور عذیت میں میرا یسو آپ کا یسو ہمارا یسو دکھ اور عذیت میں چرنی میں آیا اور بے آسرہ کی طرح وہ زندگی گزارتا تھا لومبڑیوں کے بھٹ ہوا کے پرندوں کے گھونس لیتے ہیں لیکن ابن آدم کو سہر دھرنے کی بھی جگہ نہیں ملی اور کس طرح سے خدا مند یسو پر ظلم و تشدد کیا گیا آخری دنوں میں کس طرح تھپڑ مارے گئے تھونکا گیا گھوسے مارے گئے اور یہ سب کچھ ساگ پات کڑوا ساگ پات جو ہے جس میں وہ ظلم کی حالت میں تھے اس کو اشارہ کرتا ہے اور کس طرح برا یسو نے دکھ اٹھانا تھا اور اس کی طرف بھی اور وہ کس طرح بے خمیری زندگی تھی اس کی طرف بھی یہ اشارہ کر رہا ہے لیکن خدا نے پھر کیا کیا تھا خدا نے اس رات ملک مصر میں سے گزرنے کا وعدہ کیا اور وہ گزرا اور اس نے نہ فقط آدمیوں کے نہ فقط فیرون کے پیلوٹے کو بلکہ جانوروں کے پیلوٹوں کو بھی مارا اور یوں ایک کوہرام مچ گیا اور ایک بہت بڑی مخلصی ہوئی بنی اسرائیل کو لیکن یہ مخلصی کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے یسو کی صلیب پر آگے چل کے ہم دیکھیں گے یسو کی صلیب پر جان دینے سے جو مخلصی آئی ہے یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے سات دن تک یہ عید منائی جانے کا کہا گیا تھا اور یوں اس طرح سے بنی اسرائیل کو بڑے ظلم سے تشدد سے تنگ دستی سے خدا نے اپنی شہزادی کو بادشاہ نے رہائی اتا کی آمین بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ نے خدا ان کے خادم کے وسیلے سے جو بڑا اچھا زبردست طریقے سے پسمنظر بیان کیا گیا ہے کہ کس طور سے بنی اسرائیل جو ہیں یہ غلامی کے گھر سے نکلے ہیں اور اس نکلنے کی یاد میں جو عید سیلیبریٹ کی جاتی ہے منائی جاتی ہے اسے عید فسا کہا جاتا ہے اور اس عید فسا کی ڈیٹیل بھی بتائی گئی ہیں کہ کس طرح سے خدا نے برہ لینے کے لیے زبا کرنے کے لیے اس کا خون لگانے کے لیے کہا اور اسی طرح سے یہ سب لوگ سٹل اس عید کو سیلیبریٹ کرتے تھے مناتے تھے آگے بڑھیں گے اور ریورن وسیم اللہ خوکر صاحب سے جانیں گے سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں چونکہ مقدس یوہنہ نے تو بہت اس بات پہ زور دیا ہے اور خاص طور پہ عید کا بڑا تذکرہ بھی کیا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ تو نیا حد نامہ ویسے بھی اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے اس عید فسا کو اور عید فسا پر جو برہ زبا کیا گیا اور اس کے بعد جو نیا حد نامے میں خداون یسو مسیح کو مقدس یوہنہ اس طباغی نے سب سے پہلے برہ کہہ کر بکارا اس کے بعد مقدس یوہنہ رسول نے اپنی انجیل میں اس بات کو بیان مقدس پالوس بھی اس فسا کو یعنی برہ کو کہتے ہیں یعنی ہمارا بھی برہ جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ خداون یسو مسیح کو برہ کے طور پہ پیش کیا گیا ہے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم کس طرح سے مطلب آپ جسٹیفائی کریں گے اس بات کو کہ پرانے آہد کا جو برہ ہے یعنی عید فسا پر جو قربان ہوا اس برہ میں اور خداون یسو مسیح میں مطابقت کیا ہے کن بنیادوں پہ ہم یا خدا کا کلام اس بات کے لیے وضاحت دیتا ہے کہ خداون یسو مسیحی وہ برہ ہے جو جس کی علامت تھی عید فسا پر پاڑی صاحب بہت شکریہ اس سوال کا اور پرنسپل صاحب نے اس کی خوب تاریخ بتائی ہے کہ ہسٹوریکلی اس کی کیا حمیت ہے میں اس کو تھوڑا سا ہسٹوریکلی دیکھوں گا اور پھر ہم اس کو اس کی ڈاکٹرن دیکھیں گے اور پھر اس کی تھیالوجی دیکھیں گے اور اس طرح سے جو اس برہ کی جو پرانے آہد نامے کا برہ ہے نئے آہد نامے کے برہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے وطابقت ہے وہ اس میں ثابت ہو جائے گی پرانے آہد نامے میں پدائش سے لے کر ملاکی نبی تک خداون یسو مسیحی بطور ٹائپالوجی پیش کیے گئے ہیں یعنی خدا میں یسو مسیح ہمیں وہاں نوادرات میں ملتے ہیں وہاں شخصیات میں ملتے ہیں اور مختلف طریقوں سے خدا میں یسو مسیح کو وہاں پیش کیا گیا ہے مثال کے طور پر ابراہام نے جب ازہاق کی قربانی دی ہے بائیس میں باب میں وہاں پر بھی وہ جو برہ ہے اس کو سیملائز کیا گیا ہے کہ اس کے سر جو ہے وہ جھاڑیوں میں اٹکا ہوا ہے جو اشارہ کرتا ہے کہ خدا میں یسو مسیحی ایسا برہ ہے جس کا سر جو ہے کانٹوں میں ہوگا سو کسی نہ کسی طرح سے اس کا کنیکشن ملایا گیا ہے پرانے آہد نامے میں جو جس چٹان سے پانی نکالا گیا تھا پلوسرسول نے کہا ہے کہ وہ چٹان مسیح تھا یہ نوادر کی بات ہو رہی ہے تو پرانے آہد نامہ مکمل طور پر بھرا پڑا ہے خدا میں یسو مسیح کی ٹائپالوجی سے اور پرانے آہد نامے میں اگر یسو مسیح نہ ہو ناظرین تو پرانے آہد نامہ یہودیوں کی کتاب ہوتی کیونکہ پرانے آہد نامے میں یسو مسیح ہے اس لیے پرانے آہد نامہ بھی کرسچن بک ہے اور بائبل مقدس جو ہے وہ نیا آہد نام اور پرانے آہد نامے کا مجموعہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اب ہم فوکس کریں گے جو فسا کا برہ ہے فسا کا برہ جو ہے یہ جس طرح پرنسپل صاحب نے بتایا ہے کہ چار سو تیس برس کے بعد خدا نے جب ان کے دکھ کو دیکھا تو موسیٰ کو اٹھا کھڑا کیا کہ وہ رہنمائی کرے قوم اسرائیل کی بیسیکل یہ مشن خدا کا تھا جو موسیٰ کے ساتھ مل کے اس نے کیا ہے اور خدا ہمیشہ جو ہیمن ایجنسیز ہیں ان کو استعمال کرتا ہے اپنے کام کے لئے تو خدا نے اسے استعمال کیا ہے یہ جو فائنل ریڈمچن ہے یہ جو ریلیس ہوا ہے بہت بڑا جو وہاں سے نکلنے کا ایکزٹ پلان تھا خدا کا وہ فائنلی یہ برے کے زبا ہونے پر کیا گیا ہے کہ آپ ہر گھر کے پیچھے ایک برہ لیں اور اس کو زبا کریں اور خروج بارہ باب میں اس کو کھانے سے مطلق بھی بتایا گیا ہے کہ جلدے جلدے کھانا پوری تفصیل بتائی گئی ہے لیکن اس کے پیچھے جو جو ڈاکٹرن ہے جو وہ خون ہے کہ وہ جو خون ہے وہ چوکٹوں پہ لگانا اور فرشتے کو اس گھر میں چھوڑنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ گھر کے اندر کون ہے یہ نہیں تھا گھر کے اندر کوئی بھی ہے فرشتے کو صرف وہ خون دیکھنا تھا جو اس برے کا خون لگا ہوا ہے گھر کے اندر کوئی بھی ہے مسلی ہے اسرائیلی ہے جو بھی ہے کیونکہ ہر وہ شخص بچ جائے گا جو اس خون کے وسیلے سے اس میں سیب ہو چکا ہے تو وہ جو خون ہے وہ آنکے اس کی جو کرسٹالوجیہ دیکھیں تو خدامت یسمسی بھی اس خون کے وسیلے سے پوری دنیا کے نجات دیندہ ٹھائے رہے ہیں تو فرشتے نے اس خون کو دیکھا اور یہ کوئی ریجسٹریشن نہیں دیکھی آئی ڈی کار نہیں دیکھا کہ اندر کون ہے جی میں نے اگر کوئی مش رہی ہے تو اس کو مارنا میں نے نہیں اس نے دیکھا کیونکہ خدا کا جو میار ہے وہ خون ہے برے کا خون ہے خدا نے اس میار کو پورا کیا ہے اور جیسے ہی وہ پورا ہوئے فرشتہ جو ہے وہ اس خون کو دیکھتا ہے اور وہ پاس کر جاتا ہے وہ اس کو نظر انداز کر جاتا ہے اور جس پر خون نہیں لگا ہوا وہ ضروری نہیں ہے کہ اندر اسرائیلی بھی ہو وہ مرے گا کیونکہ بہت سارے خدا کے لوگ ایسے ہیں جو یسوسی کے کفارے کو نہیں مانتے یا یسوسی کی قربانی کو نہیں مانتے بات یہاں خون پہ آنی ہے بات یہاں یہ نہیں آنی کہ آپ کس قوم سے ہیں کس نسل سے ہیں بات یہاں آنی ہے کیا آپ کے لئے خدا میں یسوسی کا خون بہا ہے کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ اس کا کفارہ میری نجات کے لئے ہوا ہے ان لوگوں نے مانا کہ برے کے خون سے ہمیں شفاہ ملنی ہے اور ہمیں نجات ملنی ہے اور وہ ان کو ملی پاس عبر ہو گیا فرشتہ اس کو کہتے ہیں فسا پسا جو ہے یہ پاس عبر ہے آگے اس کا کنیکشن کیا ہے خدا میں یسوسی کے ساتھ اگر آپ پہلا کرنے تھے اس کا پانچ باب اور چھٹی سے آٹھ میں دیکھیں ناظرین ضرور دیکھیں اس میں مقدس پالوس الرسول نے بھرملہ یہ کہا ہے کہ ہمارا بھی ایک فسا ہے اور وہ یسوسی ہے یعنی وہ جو فسا ہے پاس عبر یسوسی کے وسیلے سے ہی ہماری اوپر سے جو سزا ہے یہ پاس عبر ہونی ہے ورنہ ہم بھی سزا کے نیچے ہیں جس طرح پورا مصر جو ہے وہ سزا کے نیچے تھا اسرائیلی بھی سزا کے نیچے تھے لیکن اسرائیلی جو ہیں وہ بچے ہیں خون کی وجہ سے اب پوری دنیا جو ہے وہ سزا کے نیچے ہے لیکن وہ بچ جائے گا جس کے اوپر خدا ویسوسی کے خون کی مہر ہے جو خدا ویسوسی کے کفارے کو مانتا ہے وہ بچ جائے گا اور یہاں پر مقدس پالوس الرسول نے کہا ہے کہ ہمارا فسا ہمارا خدا کا برہ یہ سمسی ہے مقدس یہ ہونا نے اشارہ کر کے کہا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے جہان کی گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے خروج بارہ باپ کی چھالیسوں آیت میں اور گنتی نو باپ کی بارویں آیت میں اس برے کے زبان کرنے پر ایک بات کہی گئی تھی کہ اس کی ہڈی نہیں توڑنی اور اگر آپ اس کو ہونہ کی انجیل کے انیس میں باپ کی چھتیس آیت میں دیکھیں یعنی کہا اور اس کی ہڈی نہیں توڑی جائی اور اس کی ہڈی نہیں توڑی گی اس کی یسمسی کی قربانی ہوئی ہے سو یہ کنیکشن ڈویلپ ہو گیا ہے پرانے احضنامی کا جو برہ ہے اور جو نئے احضنامی کا برہ ہے خدا کا یہ کنیکشن ہو گیا ہے کہ اس کی ہڈی نہیں توڑی جائے گی اب اگر آپ دیکھیں آخری فسا کی بات ہے وہاں پر جو ہوئی ہے خروج بارہ باب میں اور متی کی انجیل کے چھبیس میں باب کی ستنے سے انتیس میں حیث میں یہاں پر بھی بتایا گیا ہے کہ جس طرح وہ بھرہ قربان ہوا تھا اور وہ جو قومن اسرائیل کی رہائی کا سبب بنا تھا اسی طرح خدامن یس مسیح نے قربان ہو کر وہ جسمانی رہائی تھی یہاں پر روحانی رہائی کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہمیں گناہ موت سے ہمیں ازاد کر دیا گیا ہے میں جلدی سے اس کی تھیالو جی بتاؤں گا پھر اس کو ہم بت کر لے اب پرنسپل صاحب نے بڑی خوبصورت سے بتایا ہے مدراس کا حوالہ دے کر کہ کس طرح سے خدا نے شہزادی کے ساتھ رشتہ بنایا ہزمن اور وائف کا رشتہ بنایا اور نیا نمی میں یس مسیح کا کلیسیا کے ساتھ رشتہ بھی یہی ہے جو دلہ اور دلنک ہے احفادی صاحب یہاں تھیالو جیے ہے کہ بائبل پرانہ اعتنامہ اور نیا اعتنامہ یہ ہے کہ اگر خدا نے قوم اسرائیل کو اپنی دلہن کہا ہے اور خدا شہر ہے تو پھر نیا اعتنامہ میں یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکتا یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ پرانہ اعتنامہ بھی کہتا ہے نیا اعتنامہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ سے کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو کسی ایک کو مرنا ہوگا کسی ایک کو مرنا ہوگا یا دلہن مرے یا دلہن مرے پھر آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں اب نیا اعتنامہ میں ایک طرح سے دوبارہ سے شادی ہونے لگی ہے اور شادی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مرے اور پھر دلہن نے اپنے آپ کو مرنے کے لیے پیش کر دیا کیونکہ کلیسیا کو دلہن بنانے کے لیے دلہن کا مرنا مست ہو گیا تھا اور یہاں پر مست ہو کے اس قوم ان اسرائیل کو اس رشتے کو جاری رکھنے کے لیے دلہن نے اپنی قربانی دے کر دوبارہ سے دلہن کو اس کے ساتھ شادی کی ہے جس کا ذکر ریویلیشن میں بیان کیا گیا ہے سو یہ اس کی تیالوجی ہے کہ پرانے اعتنامہ کے اور نئے اعتنامہ کے ساتھ اس کی مطابقت کیا ہے اس رشتے کو خدا نے کنٹینیو کرنے کے لیے شہر اور بیوی کے رشتے کو کنٹینیو کرنے کے لیے پھر شہر کو مرنا پڑنا تھا پھر شہر مڑا مڑا مر کے زندہ ہو کے بعد دوبارہ سے اپنے دلہن کے ساتھ رشتہ بھال کر سکتا ہے وہ اس نے شرط جو پوری کر دی ہے سو خدا منی یسی مسیح کی صلیبی موت جو ہے وہ ایک نئے رشتے میں ہمیں لے کر آتی ہے جو دلہ اور دلہن کا ہے کلیسیہ ناظرین اس کی دلہن ہے اور وہ ہمارا دلہ ہے اور ریویلیشن میں وہ شادی ہوگی جس میں وہ اپنے دلہن کو تینے آئے گا بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا منی یسی مسیح جو بطور برہ ہے اس تعلق سے ہم نے سیکھی ہیں اور پرانے آہد کا برہ اور نئے آہد کا برہ دونوں میں بہت زیادہ مطابقت جو بیان کی گئی اور خاص طور پر کہا گیا کہ تمہارا برہ بے عیب ہونا چاہیے اور خدا منی یسی مسیح کی شخصیت کو دیکھیں کوئی عیب کسی طرح کا گناہ یہاں تک کہ پیلاتوکس بھی اس کی گواہی دیتا ہے شہادہ دیتا ہے کہ میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا ہوں اسی طرح سے تمہارا برہ بے عیب ہونا چاہیے نر ہونا چاہیے یک سالہ ہونا چاہیے اور پھر جیسے ایک بہت بڑی کوالٹی تھی کہ جو نوشتہ تھا وہ یہ تھا کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے تو آپ کو یاد ہے جب دو ڈاکوں کو صدی پر سے اتارا گیا تو ان کی تو ہڈیاں توڑی گئیں لیکن جب خدا منی یسی مسیح کو اتارا گیا کہ اس کی بہڈیاں توڑی جائیں تو کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنے جان پہلے ہی وہ دے چکا تھا سو اس لئے اس کی ہڈی توڑنے کی حاجت نہیں آئی ہے ضرورت پیش نہیں آئی ہے سو اس لئے یہاں پہ یہ نوشتہ پورا ہوا اور اس سے ہم سیکھتے ہیں اور بہت ساری جو شہادتیں پرانے اور نیاحد میں دی گئی ہیں اور خدا کے جو بندے ہیں انہوں نے جیسے مقدس پالوس نے اس بات کو بیان کیا مقدس یوہنہ استباگی یوہنہ رسول نے جس طور سے خداونی اسمسی کو برے کے طور پہ پیش کیا ہے سو یہ تمام چیزیں اس بات کو ہم پہ واضح کرتی ہیں کہ خداونی اسمسی ہی وہ حقیقت میں برہا ہے جس کا عقص جو ہے وہ پرانے احد میں دیا گیا جب ان اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا وہ عقص ہے لیکن حقیقت خداونی اسمسی ہیں ان کی رہائی جسمانی تھی لیکن اب خداونی اسمسی کے وسیلے سے انسان کو حقیقی جو رہائی ہے مخلصی ہے نجات ہے وہ مل جاتی ہے ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا لیں گے ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہی دیکھتے رہی ہے پروگرام کلام روشنی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداون کے خدا ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے آگے بڑھیں گے اور پرنسپل صاحب سے جانیں گے پرنسپل صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں چونکہ عید فسا کا سما ہے اس وقت دور ہے اور خداوندی سمسی جو ہیں وہ عید فسا میں شامل ہونے کے لیے اور اس کی تکمیل کے لیے بیتنیہ میں موجود ہیں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ پرانے آہد میں جو عید فسا جس کو اب اس میں سیلیبریٹ بھی کیا جا رہا ہے اس میں اور خداوندی سمسی کی مسلوبیت میں کیا تعلق ہے بہت شکریہ آپ کے سوال بہت دلچسپ ہیں اور بہت ہی اہم ہیں ضروری ہیں کہ ان کو دیکھا جائے کتاب مقدس پر سے دیکھئے خداوند یسوع المسی جب اس دنیا میں تشریف لائے اور جب انہوں نے اپنی زمینی خدمت کا آغاز کیا اور پہاڑ پر جب انہوں نے مسیحی ذابطہ حیات جب انہوں نے بادشاہی شریعت عطا کی تو اس وقت وہ پانچویں باب میں سترمی آیت میں یوں فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میں تورایت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں اس کا کیا مطلب ہے جو باتیں رہ گئی ہیں میں تقمیل بخشنے انجام دینے کنزیوم کرنے پرفیکشن دینے کے لیے آیا ہوں تعلیم کو بھی پرفیکشن دی تین طرح کی شریعت تھی اخلاقی اور رسوماتی اور سیول کورٹ میں جو شریعت تھی تین طرح کی اور اخلاقی شریعت دس احکام جسے کہتے ہیں دس باتیں اسیرت حد باریم دس باتیں جسے یودھی نکاہ ناماں کہتا ہے اس کو تکمیل یہاں پر پانچویں چھٹے ساتویں باب میں یہ نہ سمجھو ہے نا اگلوں سے کہا گیا تھا اگلوں سے کہا گیا تھا آنکھ کے بدلے آنکھ دانت کے بدلے دانت اگلوں سے کہا گیا تھا زنا نہ کرنا پھر یسو آگے سے توزیع ان کی تکمیل بخشتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں جس کسی نے بری نظر سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اس کے ساتھ زنا کر چکا آنکھ کے بدلے آنکھ دانت کے بدلے دانت نہیں خدا انہیں کہا شریع جب شریع کا مقابلہ نہیں کہنا بلکہ اگر کوئی تیری ایک گال پہ تماشہ ہمارے دوکسرہ بھی اس کی طرف پھیر دے یوں تکمیل اس کو بھی دی اخلاقی شریعت کو ذابطہ حیات کو اور پھر اس کے ساتھ رسوماتی شریعت بکرے برے زبا کرو یہ کرو عیدین جو ہوتی تھی اس کو بھی یسو المسی نے تکمیل بخشی اب عید فسا پہ جو سالانہ طور پہ بکرے لائے جاتے تھے اس کا لہو لے جا کے پیش کیا جاتا تھا وہ ختم ہو گیا اس کی جگہ یسو المسی نے بطور برہ سلیپ پر قربان ہو کر اس طرح سے اس کو بھی اس نے رسوماتی شریعت کو بھی تکمیل عطا کی اور سیول کورٹ میں جو ذابطہ حیات طلاق دے دو زمین کے بارے ازواجی زندگی کے بارے اس کو یسو المسی نے افسیوں دوبا کے مطابق کاٹ دیا ہوا ہے جب اس کے پاس فریسی آئے تھے کہ طلاق کے بارے کیا ہر ایک بات کے سبب سے بی بی کو چھوڑ دینا رواہ ہے یسو المسی نے کہا کیا لکھا ہے ذرا دیکھو اور خدا مند یسو نے پدائش کی کتاب میں جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا ایک کٹھا رہنا ضرور ہے تو خدا مند یسو المسی نے اس پہ بھی کہا تھا کہ کسی بھی سبب سے سوائے حرام کاری کے کسی بھی سبب سے کیونکہ ان کے پاس 47 reasons تھے اگر بی بی خراتے لیتی ہے طلاق اگر تمہاری پسند کا پرفیوم نہیں لگایا ہے طلاق اگر تمہاری پسند کا کھانا نہیں پکا اگر جوڑے میں پھول پسند کا نہیں طلاق 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 یسو نے اس کو بھی روکا اس کو بھی بند کیا اس طرح سے خدا مند یسو المسی نے تکمیل عطا کی تھی پرفیکشن بکشی تھی اور یہاں پر جو آپ کا سوال ہے کہ عید فسا اور مسلوبیت میں آپس میں کیا تعلق ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید فسا کو خدا مند یسو المسی نے جو رسوماتی شریعت تھی اس کو تکمیل انجام عطا کیا خود اپنی قربانی دے کا عید فسا پر برہ زبا کیا جاتا تھا جیسے بارہا ابھی بھی پروفیسر صاحب نے بتایا ہے میرے محترم دوست نے ابھی بھی یہاں پر ہمیں پتا چلا کہ برہ زبا کیا جاتا تھا لیکن مسلوبیت کے وقت زمینی برہ کے زبا کیا جانے کی بجائے آسمانی برے نے دیکھو وہ خدا کا برہ جو جہان کا گناہ جہان کے نہیں جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے وہ محروسی گناہ ایکچول سل کی طرف ہے جو ہمارے اندر دوڑ رہا ہے اور زور مارتا ہے کہ ہم بدی 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 کریں اس کا علاج سلیپ پر اس کا علاج جب اس کا علاج ہو جائے اس کا روکنے والا آ گیا تو پھر ہم کس طرح بدی کی طرف جائیں گے ہرگز نہیں اس لئے عید فسا پہ تو برہ زبا کیا جاتا کفارہ گناہ ڈھاکے جاتے تھے ڈھاکے جاتے تھے یہاں تو دھوئی دیئے گئے ہیں گناہ جو ہیں اس لئے مسلوبیت کے سبب سے مسلوبیت کے ذریعے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آسمانی برہ آسمانی گھر میں پلا ہوا زمین پر زمینی لوگ پالتے تھے یہ آسمانی گھر میں پلا ہوا جو مقاشفہ کی کتاب میں برے کا ذکر ہے کہ پھر میں نے بزرگوں کے درمیان ایک برے کو زبا کیا ہوا دیکھا جی نہیں برے کو زبا کیا ہوا کھڑا دیکھا آج تک زمین پر کوئی ایسا برہ نہیں جو زبا کیا ہو اور کھڑا ہو ہو ہی نہیں سکتا جس کو زبا کر دیا جائے کہ وہ کھڑا بھی ہو اور اس میں یسو المسیح کے بارے میں اس کی شان دیکھی ہے وہ زبا بھی ہوا اور قیامت المسیح وہ جی بھی اٹھا ہے یہ ہے فرق منعادی مسلوبیت میں اور مسیح جو برہ آسمانی ہے اور فسا فسا کا برہ تو زبا ہوتا تو بس قتم اس کو بعد میں کھا لیا جاتا ہاں ہم بھی آسمانی برے کی یاد میں اس نے فرمایا کہ جو میرا بدن کھاتا اور لہو میرا خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہم اتوار کو چرچ میں کرتے ہیں اس کی یاد میں مناتے ہیں ہم مسیح خدا کا برہ جو ہے اس کی یاد میں اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بے داغ برہ زبا کیا جاتا تھا اسی طرح یسو نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے پھر مسلوبیت اور عید فسا عید فسا کے موقع پہ بے خمیری روٹی کھائی جاتی تھی اور یسو نے پانچ ہزار مردوں کو کھانا کھلا کر عورتیں بھی تھیں بچے بھی تھے تو اس نے فرمایا وہ روٹی جو آسمان سے اتری ہے میں ہوں جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے یہ کتنا عجیب اور گہرا تعلق ہے کہ خدامد یسو آسمانی بھرا پھر کڑوا ساگ پات عید فسا پہ کھایا جاتا اور یہ یسو کے دکھوں کی طرف اشارہ کرتا ہے مجھ کو دکھوں سے نکالنے کے لیے میری کڑواہت کا علاج کرنے کے لیے مجھے جہنم میں جانا تھا جہنم کا ایندھن بننا تھا اب تک میں نے وہاں پر جلتے رہنا تھا لیکن مجھ کو نکالنے کے لیے دنیا کو نکالنے کے لیے ہمیں نکالنے کے لیے اس نے دکھ اٹھائے اور تنگ دستی کی زندگی بسر کی اس طرح سے وہ عید فسا غلامی سے نکالے جانے کی طرف اشارہ ہے اور اس نے مجھ کو ہم کو ابلیس کی غلامی سے اندھیرے سے نکالا ہے اور مصر سے ازادی رہائی ملک معودہ میں لے کے جانا تھا اور وہ ہم کو گناہ کی غلامی سے نکال کر افسیوں پہلے باپ کے مطابق اسمانی مقاموں میں اس نے بٹھا دیا ہے ہمیں جلا کر ہم مردہ تھے ہمیں قیامت جیسی تبدیلی ودیت کر کے مفت عطا کر کے اسمانی مقاموں میں بٹھا دیا ہوا ہے ہاں عید فسا مصر کی غلامی سے معودہ کی طرف لیکن معودہ تک جانے کے لئے چالیس برس بیابان میں بھی کھجل خراب ہوئے اپنے گناہوں کے سباب سے مارے بھی گئے سامپو نے بھی ان کو کانٹا کانٹا تھا پھر کہیں جا کے ملک معودہ میں گئے اور ابھی تک بھی چین اور قرار نہیں ہے خدا آرام کرے لیکن جو مسیح کے ہیں ان کے دل کے اندر چین ہے ان کے دل کے اندر قرار ہے ان کے دل کے اندر آرام ہے کیوں کیونکہ مسیح کا اتمنان ہمارے اندر ہے اپنا اتمنان میں تمہیں یہ ہے بنیادی فرد عید فسار مسلوبیت کا ہمارے دل میں قرار ہے ہمارے دل میں چین ہے ہمیں تسلی ہے ہم پہلے ہی آسمانی مقام میں خدا من کے ساتھ بٹھا دیے گئے ہیں اس کا نام مبارک بڑی خوبصورت بابر قطباتیں جو خدا من کے خادم کے وسیلے سے ہم نے جانی ہیں سیکھی ہیں کہ یقینا خدا من یس مسیح کی مسلوبیت کے وسیلے سے اب ہم اسی سٹیٹس میں پھر سے بحال کر دیے گئے ہیں جب انسان نے گناہ کیا اور اس سے وہ سٹیٹس وہ مقام اور وہ رتبہ مرتبہ لے لیا گیا لیکن مسیح کے بہائے گئے خون اور اس کی دیگئی قربانی اور اس مسلوبیت کے تفیل ہم پھر سے اس مقام پر کھڑے کر دیے گئے ہیں پریز گوڈ آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت سے ہمیں نواز آگے بڑھیں گے اور ریورن وسی ملاق ہو کر سب سے جانے سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں یہاں خدا ونیس سمسی آج بیتنیا میں موجود ہیں اور بیتنیا کہاں پہ واقع ہے اور خدا ونیس سمسی کی جو خدمت ہے اس میں بیتنیا کا جو علاقہ ہے اور خاص طور پہ یہاں جو خاندان جہاں خدا ونیس سمسی رہائش پہ زیر ان کی کیا امپورٹنس کیا امیت ہے شکریہ بھائی سب جس طرح سے اس کا نام ہے بیت انیا اور گریک میں بیت انیا یہ استعمال ہوا ہے بیت گھر ہوتا ہے اور نیا خجور کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ تشمیہ یہی ہے کہ اس کو اس درخت کے ساتھ جوڑا گیا ہے یہاں تو لازمی بات ہے کہ یہاں پر خجور کے درخت زیادہ ہوں گے یہاں خجوریں پروڈیوس ہوتی ہوگئی اس کے پیچھے اس کی وجہ تشمیہ یہی ہے کہ اس کو دا سیٹی آف دیٹس یعنی خجوروں کی جگہ کا نام دیا جاتا ہے اب ہمارے پاس دو حوالاجات ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بیطنیہ ایک نہیں تھا بلکہ دو تھے کیونکہ قوم ان اسرائیل نے جب موزز نے چارج دیا ہے جوشوا کو تو وہ یردن کے اس پار تھے یردن کے پار ہوتے ہی ایک بیطنیہ تھا جسے یردن کے پار بیطنیہ کہا جاتا تھا اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یونہ اس طباغی جو ہے ببتسمہ دیا کرتے تھے یہ لازر والا گھر نہیں ہے یہ وہ والا گوہ نہیں ہے یہ یردن کے بلکل جیسے آپ کروس کرتے ہیں تو وہاں پر یہ یردن کے ساتھ تھا اور اس کا حوالہ ہمیں یونہ کی انجیل کے پہلے باب کی اٹھائیس میاد میں ملتا ہے اب دوسرا جو حوالہ ہے وہ یونہ کی انجیل کے گیار باب کی اٹھار میائیت میں ہے یہ دوسرا بیطنیہ ہے جو یرشلم کے جنوب مشرق میں دو میل کے فاصلے پر ہے یا تین کلومیٹر کہلیں اگر کلومیٹرز میں کرنا ہے سو جنوب مشرق میں یہ زیتون کی ڈھلوان کے اوپر ہے تو یہ خاص مقام ہے اس کا جس کا ذکر یونہ کی جیل کے گیارویں باب کی اٹھارویں آیت میں کیا گیا ہے یہاں پر دو ایسے گھر ہیں جن کا یس مسیح کے ساتھ انٹریکشن رہتا تھا ایک گھر جو ہے وہ مریم مرتھا اور لازر کا تھا یہ والا جو بیتنیا ہے اور اگر آپ قضات کی کتاب کے ساتھ باب کی چوبیس نات میں دیکھیں تو اس کا ایک اور بھی نام تھا بیتنیا نہیں بلکہ بیت برا تھا یعنی برنے کی جگہ یعنی اس کو ایک پریڈکشن ایک طرح سے ہمیں ملتی ہے پیشین گوی ملتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر برنے فیصلہ کیا ہو ہے کہ اس نے وہاں پر سٹیز ٹو کرنا ہے اس کا قضات میں اس کا نام بیت برا کا نام دیا گیا ہے اور آج کل مارڈرن دور میں اس کا نام اللازریا اس شہر کا نام جو ہے لازر کے نام پر کیونکہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ وہاں پر لازر کو زندہ کیا گیا تو اللازریا عربی میں اس کا یہ نام اب مارڈرن جو لوگ ہے وہ یہ کہتے ہیں اور یہ تو اس کی جگرافیائی صورتحال ہے دو بڑے خاندان ہے ایک لازر کا خاندان ہے یہاں پر ایک شماؤن کا خاندان بھی یہاں پر ہی ہے اور یہاں پر ایک خیال کے مطابق یہ جو واقعہ بارہ باب میں یس مسیح کو مسا کرنے کا ہے یہ شاید ان دونوں گھروں میں واقعہ ہوا ہے یہاں پھر ایک اور بھی خیال ہے کہ اگر کا ذکر ہے جس میں خدا یس مسیح وہاں جاتے ہیں وہاں پر بھی یہ واقعہ ہوا ہے جہاں پر ایک خاتون نے اپنے بالوں سے پاؤں صاف کے یس مسیح کے اور اتر ڈالا ہے یہ دو واقعات کا بھی ذکر آتا ہے لیکن یہاں جو باروے باب میں یہ بالکل کلیر ہے کہ یہاں پر مرتھا کے ذکر ہے یہاں پر مریم کا بھی ذکر ہے اور لازر کا بھی ذکر ہے تو یہاں حوالے کی سپورٹ ہمیں پوری حاصل ہے کہ خدا یس مسیح لازر کے گھر میں موجود ہیں یہاں پر اگر آپ پہلی آج دیکھیں پھر یس چھے روز پہلے بنے بیتنیا میں آیا جہاں لازر تھا جسے یسو نے مردوں میں سے جلایا تھا وہاں جلایا تھا وہاں انہوں نے اس کے واسطے شام کا کھانا تیار کیا اور مرتھا خدمت کرتی تھے مگر لازر ان میں سے جو اس کے ساتھ کھانے بیٹھے تھے اور پھر مریم نے جٹہ یعنی مریم کا مرتھا اور لازر کا یہاں پر ذکر ہے ایک کومنٹیٹر یہ کہتا ہے کہ شاید یہ شماؤن کا گھر تھا لیکن اس حوالے میں زیادہ جو سپورٹ ہمیں ملتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ لازر کے ہی گھر میں واقعہ ہوا ہے یہ جو اتر ڈالنے کا جو اتر ڈالنے والے لیکن وہ ایک دوسرا واقعہ ہے خدا محسوس مسیح کے ساتھ ایک دوسرا واقعہ ہے یہاں پر کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے یہاں بلکل باروے باپ میں لازر کے گھر میں مرتھا مجود ہے اور مریم جو ہے آپ کو پتا ہے کہ مریم یہ خدا کے کلام کو بہت پیار کرتی تھی اور مرتھا جو ہے یہ تھوڑی دومیسٹک کاموں میں اس میں کھانا شانا تیاری کرنے میں لگی رہتی تھی بلکہ ایک جگہ پہ مرتھا نے شکاید بھی کیا مریم میرا ساتھ نہیں دیری کھانے پینے میں تو مریم جو ہے وہ اس کے سنٹیمنٹ خدا یسن مسیح کے لیے اور ہیں مرتھا کے اور ہیں مریم کا کنیکشن جو اور ہے مرتھا کا اور ہے لیکن دونوں خلاہ کو پیار کرتے ہیں لازل بھی پیار کرتا ہے یہ جگہ ہے خدا یسن مسیح کے لیے بڑی اہم ہے اس جگہ پر چھے بڑے واقعات ہیں جو بائبل مقدس میں ریکارڈڈ ہیں اس جگہ کی اہمیت کو بتانے کے لیے میں نے ان کو دیکھا ہے مقدس یونہ کے اوپر جو انٹیرگیشن ہوئی تھی فقی اور فریسیوں نے جو سوالات کیے تھے وہ اسی جگہ پر کیے گئے تھے اور اس کا حوالہ ہمارے پاس یونہ کے انجیل کے پہلے باب کی انیس میں سے لے کر چالیس میں تک ہے کہ یونہ کے اوپر جو سوالات ہوئے تھے کہ کون ہے کہ کہ تو ہی ہے یہ ساری انٹیرگیشن اسی جگہ پہ ہوئی ہے نمبر دو پہ یونہ کی انجیل کی گیاروے باب کی جو پہلی اکتالیس آیات ہیں اس میں لازر کا زندہ ہونا اس جگہ پر بیان کیا گیا ہے پھر اس کے بعد یہ ہونا بارہ باب کی پہلی آٹھ حیات جو ہمارا آج کا مقرر حوالہ ہے یہاں پر خدا وی اس مسی کو مسا کیا گیا ہے مریم نے اس کو مسا کیا ہے اور پھر جو چوتھی بات ہے وہ مرکس کی انجیل کے گیارویں باب کی پہلی آٹ میں ملتی ہے یہاں سے خجوروں کے اتوار کی تیاری ہوئی ہے پروسیسن جو ہے وہ یوریشلم کو جانا ہے یہاں سے ہوا ہے اور پھر اس کے بعد مرکس کی انجیل کے گیارویں باب کی گیارویں آٹ میں یہ جو سارا ہفتہ ہے خدا وی اس جگہ پر دیرل رہ دے ہوئے ہیں خدا وی اس مسی یوریشلم جاتے واپس بیتنی آ جاتے صبح جاتے یہ خجوروں کے اتوار کے بعد منڈی ٹوز دی ونڈز ترز دی جو ہے یہ سارے جو دن ہیں خدا وی اس مسی نے بیتنی میں گزارے ہے مقدس نوکہ کے جل کے چوبیس میں باب میں پچاس میں سے چوبن آیت میں ناظرین یہی وہ جگہ ہے زیتون کے ساتھ جہاں سے خدا وی اس مسی آسمان پر اٹھا دی گئے خدا وی اس مسی کے جو دیرے ہیں وہ بیتنی میں لگے ہوئے ہیں ناظرین بات تو سیکھنے والی ہے کیا میرے گھر میں بھی اسی قسم کے دیرے ہیں یسمسی کے کیا میرے گھر میں بھی یسمسی آتے ہیں اور میں بیٹھتا ہوں قدموں میں کیا میرے گھر میں یسمسی آتے ہیں اور میرے یہ جذبات ہیں کہ میں ان کو مسا کر دوں یا میں ان کو ویلکم کروں اپنے گھر میں کیا میرا گھر بیتنیہ نہیں ہو سکتا یہ چیلنج ہے آج کے لیے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی اور اس گھرانے نے تو بڑا رسک بھی لیا ہے وہ رسک اس طرح کا کہ یہاں پہ تو پابندی لگی ہوئی ہے کہ خدا یسمسی کو مسیح کے طور پر ایکسیپٹ کرے قبول کرے اسے عبادت خانے سے خارج کر دیا جائے گا لیکن اس کے باوجود اس گھرانے نے بہت بڑا یہ رسک لیا ہے خدا یسمسی کو اپنے گھر رکھا ہے کیونکہ ان کے لیے دنیا کی کوئی چیز بھی عزیز نہیں ہے جتنے خدا یسمسی انہیں عزیز ہیں اور جتنا خدا یسمسی سے وہ پیار کرتے ہیں اس کے سامنے کوئی اور چیز اہمیت کی حامل نہیں ہے سو بڑا زبردست ایک اچھا نمونہ اگزیمپل جو سٹ کی ہے یہاں اس گھرانے نے لازر اور اس کی بہنوں نے خدا یسمسی کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے تاکہ وہ یہاں رہیں اور کیسی بابرکت بات ہے خدا یسمسی ہیں پھر لوٹ آتے ہیں یہی پر وہ رہتے ہیں رات یہاں گزارتے ہیں دن میں خدمت کرتے ہیں ناظرین بڑی زبردست باتیں جو آج خدا ان کے خدا ان کے وسیلے سے ہم نے سیکھی ہیں ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو سکرین پر دی اگر نمبر سوال کریں اپنا سوال ہم تک پنچا سکتے ہیں کوئی دعوی یا دخواست دے سکتے ہیں ہمارے تمام پرگرام آپ یوٹیوب پر واش کر سکتے ہیں واش کرنے کے لئے برکا ٹی وی آفیشل کے نام سے ہمارا چینل ہے ضرور اسے سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کے سچائیوں کو جان سکیں سیکھ سکیں آئندہ ایک نئے پرگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے دیکھتے رہی برکا ٹی وی گارڈ بلیس یو آل